راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ایک شخص نے عبیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن کی نظر کا چشمہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں خرید لیا ریپورٹس کے مطابق مہنگائی، بجلی کے بھاری، بلز اور آئی پی پیز کے خلاف لیاقت باق راولپنڈی میں جاری جماعت اسلامی کے دھرنے میں فنڈز کی اپیل کی گئی تھی فنڈز کی اپیل پر سرگودہ سے تعلق رکھنے والے شہری نے عبیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن سے ان کی اینک ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں خرید لی حافظ نئیم الرحمن کی نزدیک کی نظر کمزور ہے اور وہ پڑھنے کے لیے نزدیک کا چشمہ استعمال کرتے ہیں بعض میڈیا ریپورٹس کے مطابق شہری نے ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں اینک خریدنے کے بعد یہ اینک واپس حافظ نئیم الرحمن کو دینے کا اعلان کر دیا جبکہ یہ رقم دھرنا فنڈز میں جمع کی جائے گی دھرنے کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمن نے اعلان کیا کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جماعت اسلامی نے حکومت سے مذاقرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دیا جبکہ حکومت کے سامنے رکھے جانے والے دس مطالبات بھی سامنے آ چکے ہیں جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ حکومت پانچ سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو پچاس فیصد ریایت دے اور پیٹرولیم لیوی ختم اور قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لے جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ اشیاء ضروری قیمتوں میں بیس فیصد کمی لائی جائے اسٹیشنری آئیٹم پر لگائے گئے ٹیکسز فوری ختم کیے جائیں جماعت اسلامی کا مزید مطالبہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کم کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر پینتیس فیصد کٹ لگائے جائے کیپیسٹی چارلزز اور آئی پی پیز کو ڈالرز میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے اور آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے کہ زراد اور سنت پر ناجائز ٹیکس ختم اور پچاس فیصد بوڈز کم کیا جائے سنت، تجارت اور سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ نو جوانوں کو روزگار ملے جماعت اسلامی کا مزید مطالبہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم اور مرات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے حکومت اور جماعت اسلامی کی درمیان مذاکرات کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی کے تمام کارکنان کو رہا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے معاملات کو حتمی طور پر تیہ کرنے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل نے دیا جماعت اسلامی کے وقت یہ قیادت لیاقت بلوچ نے کی دیا ان کے حمراہ نصراللہ، رندھاوان، فراست شاہ اور امیر العظیم موجود تھے جبکہ حکومت کی نمائند کی وزیر اطلاعات عطا تارر، امیر مقام اور تاریخ فضل چودری نے کی مذاکرات ختم ہونے کے بعد حکومتی کمیٹی کے سربراہ عطا تارر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری دعوت پر جماعت اسلامی کا مذاکرات کے لیے تشریف لایا ان سے بیٹھ کر بات ہوئی اور جن 35 گرفتار کارکنان کی فیرست انہوں نے دی جو جنوبی پنجاب کے ازلامیں گرفتار ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے فوری طور پر ان کارکنان کی رہائی کا اعلان کیا ہے ان کے کسی سیاسی کارکنان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور رہائی کا احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں یہ کہا ہے اطا تارر نے موسیقی